اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے امراض کا علاج بتاؤں گا جن پر آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبا دیں بیل آئیکان کو تاکہ میری ہر نئے ویڈیو پہنچ سکے سب سے پہلے آپ تک ناظرین فالسے کے نمک اور شہد کو ملا کر کھا لیا جائے تو آپ حیران ہو جائیں کہ اتنا قیمتی نسکہ پہلے کیوں استعمال نہیں کیا اس علاج سے آپ کن کن بیماریوں سے شفاہ پا سکتے ہیں اور اس کو کھانے کا کیا خاص طریقہ ہے یہ میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو فالسوں سے نمک بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں یہ نمک آپ کو عام پنساری کی دکان سے بھی مل سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اپنے گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک کلو فالسہ فالسے کو پہلے اچھی طرح دو لیں دونے کے بعد فالسوں کو گرینڈ کر لیں آپ گرینڈ شدہ فالسوں کو فرائی پین میں ڈال کر اچھی طرح ہلکی آج پر پکائیں ساتھ ساتھ لکڑی کے چمچ کی بندت سے ہلاتے رہیں یہاں تک کہ فالسے فرائی پین میں جل جائیں اب جو چیز تھوڑی سی مقدار میں بچے گی وہ آپ کا نمک ہوگا اب اس نمک کی ایک چھٹکی کو ایک چاہے کی چمچ شہد میں اچھی طرح مکس کریں اور چاٹ لیں اوپر سے ایک گلاس پانی پی لیں اس کے بعد کم از کم دو گھنٹے کچھ نہ کھائیں پانچ دن میں ہی آپ کے کمزور جسم میں طاقت اور فرتی آنا شروع ہو جائے گی یہ دراصل جگر کی گرمی کے لیے انمول اور سو فیصد آزمودہ علاج ہے جگر کے تمام امراض چاہے وہ خون کی کمی ہو کوئی بھی یرکان ہو جسم کی کمزوری آنکھوں کی کمزوری بالوں کا گرنا جگر کی گرمی اور خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کا مرجا جانا اور چھائیوں کا بننا سب کچھ فالسے کے نمک کی ایک چھٹکی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ایک مہینہ استعمال کریں ایک مہینے کے بعد تین دن بریک دیں اس کے بعد دوبارہ استعمال کریں تین مہینے اسی طرح استعمال کریں زنگی بر آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا ناظرین یہ بہت ہی آسان اور سادہ سا علاج ہے آپ اس کو استعمال کرنے سے بہت ہی قطرناک بیماریوں کو کابو کر سکتے ہیں اگر آپ ان امراض کا شکار ہیں تو اس نسکہ کو ایک بار ضرور استعمال کریں ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی اور میاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ